اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کا جی ہے ولاغ مری کا شورٹ ٹور پہ ہم لوگ گئے تھے اور یہاں پہ صبح کے ٹائم جو ہیں وہ ہم لوگ رکھے ہیں ریسٹورنٹ میں ایک چائے وغیرہ پینے کے لیے اور یہاں پہ رکھے ہیں جی باولی ریسٹورنٹ پہ کافی دفعہ جو ہے نا وہ انتفاق ہوا یہاں پر جو ہے نا وہ سٹیک کرنے کا تھوڑی دیر چائے وغیرہ پی تھے ابھی جی ہم لوگ اسلامباد میں انٹر ہو چکے ہیں یہ ہے جی ہوتل بیسٹ ویسٹرن جہاں پر میرا جو ہے کزن وہ جوب کرتا ہے ماشاءاللہ جی اور یہاں پر ہم لوگ جی پہنچ چکے ہیں یہ ہے جی مری ایکسپریس وے اور فرس ٹائم جو ہے نا ہم یہاں سے جا رہے ہیں ویسے تو لازٹ یر جب گئے تھے تو جو پرانے والی مری کی روڈنہ ہی سے گئے تھے لیکن اس بارب جو ہے نا ہم فرس ٹائم جو ہے نا جا رہے ہیں مری ایکسپریس وے سے اچھی بنی ہوئ ہے ساف روڈ بنی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ چڑھائی اترائی کا جو ہے نا اتنا فیل نہیں ہوتا جی ہم لوگ اب پہنچ چکے ہیں جی یہاں پر اور ہوتل میں ایکچلی ہم لوگ جو گئے ہیں وہ اس وجہ سے گئے ہیں کیونکہ میرے بھائی اور بابی جو ہے نا وہ اپنے ہنیمون پر گئے ہوئے تھے تقریبا فور ٹو فائف ڈیز کے لیے وہ وہاں پر انہوں نے سٹیک کیا اور اس ہوتل میں انہوں نے سٹیک کیا تھا تو ہم لوگ جو ہے نا ان کو لینے گئے ہیں اور ہم نے کہا چلے تھوڑی سی ہم بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی آؤٹنگ کر لیں گے یہ ہے جی ان کا روم اور یہاں سے میں آپ کو روم کا جو ہے ان کا ایک چھوٹا سا ٹور دوں گی یہاں پر انٹرنس ہے اور انٹرنس میں جو ہے یہ دیکھیں جی سٹینڈ پڑا ہوا ہے آئرن سٹینڈ اور کبرٹ ہے بنی ہوئی الیکٹری کٹل پڑی ہوئی ہے کافی پڑی ہوئی ہے اور کافی اچھا سا بڑا سا روم ہے کافی بڑا روم ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتیل رومی لونج رومی لونج ہوتیل کا نام ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے اور بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا مجھے بہت پسند آیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کا جو ویو ہے نا ان لوگوں نے جو ہوتیل کی بوکنگ کروائی تھی وہ فون پہ کروائی تھی اور جو ہے نا وہ ایڈوانس بوکنگ جو کروائی تھی وہ فون پہ کروائی تھی اور اسی وجہ سے اس روم کو سیلیکٹ کیا تھا کیونکہ یہاں پر جو ہے نا اس کا ویو آپ دیکھیں ویو بہت اچھا آتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ن یہ ہوتیل اور یہ روم جو ہے نا میں جو نے چوز کیا تھا تو ابھی میں آپ کو اس کا جو view ہے وہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہاں سے جو منظر ہے کتنا پیارا لگتا ہے اور اس کا جو almost جو rate ہے وہ 10 to 15,000 almost جو ہے نا 15 to 18,000 جو ہے نا per day per night کا جو ہے وہ stay ہے تقریبا 4 to 5 days جو ہے نا وہ میرے بھائی اور بھابی جہاں پر انہوں نے stay کیا تھا اور یہ جو table ہے نا یہ مجھے بہت اچھی لگی یہ بہت پسند آئی ہے اور جی بس ہم لوگ جو ہے بس ان کو لینے کے لیے گئے تھے تو ہم نے کہا چلیں ہم ان کو لے بھی آتے ہیں اور جو ہے نا وہ چھوٹا سا ٹور جو ہے نا وہ کار آتے ہیں مری کا اور یہ ہے جی جی پیو چوک ابھی ہم لوگ جو ہے ہوتل سے ہم نے check in check out کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے ہیں مال روڈ پہ یہ ہے جی جی پیو اور ابھی جو ہے نا بس تھوڑی سی ہلکی پلکی سی جو ہے نا وہ share کریں گے اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ کچھ انجوائے کریں گے اور شاپنگ بھی کریں گے اور مال روڈ پہ نا شاپنگ کرنا مجھے اور میری امی کھونا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ کافی چیزیں جو ہے نا ایسی ہوتی ہیں جو یہاں سے نا مل جاتی ہیں اچھا ایکسپینسیو تو تھوڑا سارا ہے لیکن یہ ہے کہ اچھی اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں نا وہ یہاں سے مل جاتی ہیں اور بس اچھا موسم کا اگر میں آپ کو بتاؤ تو موسم مجھے تو بالکل بھی تھنڈ کوئی حاس نہیں لگی مطلب ایسا نہیں لگا کہ جیسے ہم مری جا رہے ہیں تو مری والی جو تھنڈ ہے نا وہ کوئی نہیں تھی اور یہ ہے جی پیروز اور میں بس تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ آپ کے لیے بنا رہی تھی تو بس تھوڑی سی شاپنگ کی تھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی شاپنگ کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی جی چلتے ہیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہم نے کہا چائے وغیرہ پی لیتے ہیں اور تھوڑی سی منچنگ کر لیتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں یہاں پر مال روڈ پر یہ ایک ریسٹرانٹ ہے وہاں پر آئے ہیں وہاں پر ہم نے چائے پیئے ہیں اور یہ سینڈوچیز ہیں اور ساتھ میں فرائز ہیں بس ہم نے اتنا سا لائٹس آئی جو ہے نا وہ رکھا تھا اور جو ہے نا پھر ہم لوگ نے کہا چلے آگے جا کے ہم جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ کھالیں گے ابھی جو ہے وہ چائے ہے اور ساتھ میں جو ہے سینڈوچیز اور فرائز جو ہے انجائے کریں گے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں مری سے اور میں نے کہا تھوڑی سی میں یہاں سے بھی واپسی کے بھی ویڈیو جو ہے نا وہ بنا لوں اور یہ جو ہے نا یہ پرانا والا راستہ ہے جو ابھی ہم واپسی پہ جا رہے ہیں یہ پرانا والا جو راستہ نا وہاں سے جا رہے ہیں اچھا آپ کافی کنسٹرکشن وغیرہ راستے میں ہو گئی ہوئی ہے اس لیے کوئی ویوز وغیرہ جو جیسے کہتے ہیں وہ حاصل جو ہے وہ اب نظر نہیں آتے ہیں کہ آپ راستے مکڑیوں کے پکچز دیں ابھی جی ہم چلتے ہیں گھر اور گھر جب پہنچ کے تو اس کے بعد ایک دو دن کے بعد جو ہے نا یہ جی ویڈیو ہے بھابی نے جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے جو نہیں نہیں دھولن ہوتی ہے نا وہ کھیر وغیرہ یا کوئی میٹھا وغیرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جیسے میٹھے میں ہاتھ ڈالنا تو وہ ہاتھ میٹھے کے دھر تو نہیں ڈالا لیکن میٹھا جو ہے نا وہ بنایا ہے بھابی نے اور کھیر بنائی تھی تو ماشاءاللہ جی بہت اچھی کھیر بنی تھی بہت انجوائے کیا اور اببو نے جو ہے نا وہ انعام بھی دیا تھا تو وہ ویڈیو میرے سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو وہ ویڈیو میں آیا ہے اس میں ایٹ نہیں کر سکی یہ ہے جی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بھڑے کی ہے اور یہ میرے بھائی اور بھابی جو ہے نا میرے لیے رات کو بارہ مجھے جو ہے نا آٹھ دسمبر کو میری بھڑے تھی رات کو بارہ مجھے جو ہے نا وہ کیک لے کے آئے تھے چھوٹا سا اور یہاں پر جو ہے نا وہ بس چھوٹی سی کیک کٹنگ سرمانی جو ہے نا وہ کی تھی اور سرپرائز دیا تھا مجھے نہیں پتا تھا سرپرائز ہی انہوں نے کیا تھا خود ہی لے کر آئے تھے جہاں کہ گفٹ بھی اور یہ بھی اور جی یہاں پر جی اب نیسٹ ڈی آٹھ دسمبر کو یعنی کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں برڈے ڈینر کے لیے میرے برڈے ڈینر کے لیے بھی یہ ہے ہم آئے ہیں یہاں پر گجرات میں ہے اجوہ ریسٹورنٹ آہ اچھا ہے نیا ہے وہ تقریباً سال دو سال ہو گئی ہیں اس کو اور اچھا ہے اس یہ ہے کہ کافی وسی جو ہے نا جگہ ہے اس کی کافی بڑے بڑی جگہ پر جو ہے نا یہ بنا ہوئے ساتھ میں جو ہے وہ اجوہ بیکری بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اجوہ ریسٹورنٹ بھی ہے فن لینڈ بھی ہے بچوں کے لیے اور بہت اچھا جو ہے نا جو آئی لینڈ بھی بنا ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ لائف پیزا بھی بنا سکتے ہیں اور کافی نا بڑی جو ہے نا بنوا سکتے ہیں اور کافی جو ہے بڑی بیکری ہے اس کی نا بڑا اچھا باہر سے اسپیشلی نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے نا گجرات میں آئی تنک اس سے بڑا جو ہے نا وہ ریسٹرینٹ ہے نہیں ہے کوئی اور فوڈ جو ہے وہ میں آگے چل کے جو ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہوں اور یہ ابھی یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی فیش جو ہے نا یہ ڈالفن جو ہے نا یہ بڑی پیاری لاغری تھی اور ڈالفن کے نا موں سے پانی نکل رہا تھا اور وہ فاؤنٹین بن گئی ہے دیکھیں جی کتنی پیاری لاغری ہے یہ تین ہے چھوٹی بھی ہیں چار چھوٹی بھی ہیں اور ایک بڑی بھی ہے تو جی بس اب میں اندر جا رہی ہوں تھوڑی سی ویڈیو آپ کے لیے بنا رہی تھی کہ بھئی آپ جنہوں نے وزٹ نہیں کیا وہ یہاں پر جا کر جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں اور فوڈ کا جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے جیس کا ایکسٹیریئر اور باہر سے یہ کیسا دکھتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب یہ اندر سے کیسا دکھتا ہے یہ بھی میں آپ کو اندر چل کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے جو ہے نا وہ یہ کیسا لگتا ہے اور سٹنگ بھی اچھی ہے اس کی اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کھانا بھی میں آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ تالہ جو ہے نا وہ دکھاتی ہوں کہ کھانا جو ہے وہ اس کا کیسا ہے ہم نے کیا کیا مگوایا تھا تو بس جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تب جو ہے وہ بڑی سی ایک برڈے پارٹی کی جاتی تھی لیکن اب جو کہ بڑے ہو گئے ہیں تو ظاہرہ پھر وہ اتنا صحیح ہوتا ہے کہ یہ آ کے آپ کی کے کٹنگ ہو جائے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اچھا سا کہیں پہ جو ہے نا وہ ڈینر کر لیا جائے تو الحمدللہ جو ہے نا میرے فیبلی والے سب نے ہی گفٹس وغیرہ دیا تھے مجھے اور بڑا مزا آیا تھا بڑا انجائے کیا تھا یہی چھوٹی چھوٹی ہشیاں ہوتی ہیں جو کہ جو ہمیں سیلیبریٹ ہر صورت کرنی چاہیے اسے یہ ہے کہ فیملی میں تو بانڈنگ اچھی ہوتی ہے محبت اور پیار بڑھتا ہے اور اتفاق بڑھتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ہشیاں جو ہے نا وہ ہمیں اویل کرنی چاہیے اور سیلیبریٹ کرنی چاہیے یہ جی میں آپ کو اس کا انٹیریئر دکھا رہی ہوں کہ اس کا انٹیریئر جو ہے نا وہ ایسا ہے اور ابھی میں آپ کو جو ہے نا آگے سے بھی جو ہے وہ سارے اس کا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کا جو سیلنگ ہے نا یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ ہے جی ماشاءاللہ میرے امی اور ابو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کو جو ہے نا رہتی دنیا تک سلامت رکھیں اور جو ہے ان کے دم سے ہی ہے جو ہشیاں ہیں ان کے دم سے ہی ہیں اور یہ جی ابھی جو ہے نا مجھے مینیو دے رہے تھے کہ آپ جو ہے نا سیلیکٹ کریں اور یہ ہم نے ان کا سپیشل سوپ جو ہے نا وہ مگوائی اس کے اندر نٹس بھی تھے اور فیش بھی اور اس کے علاوہ چکن بھی مٹن بھی اور ڈرائی فروٹ بھی بڑا اچھا بنا ہوا تھا یہ سوپ بہت اچھا بنا ہوا تھا اس کے بعد جو ہے نا ہم نے مگوائی ہے جی الفریڈو پاستا یہ پھر روز نے مگوائی تھا پھر روز جو ہے نا وہ یہ جہاں جاتا ہے یہی مگوائی تھا اور امی نے جو ہے یہ جنگلی پلاؤ مگایا تھا اور یہ آرڈر کیا تھا امی نے جنگلی پلاؤ اور ساتھ میں پھر روز جو ہے نا وہ فرائز بھی کھا رہا ہے اور یہ بھائی اور بھابی نے مگوائی تھے مٹن سی کباب اور اس کے بعد یہ ہانڈی میں نے مگواہی تھی کیونکہ میں نیو نیو چیزیں ٹائے کرتی رہتی ہوں چکن لائم گرین ہانڈی اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی اور کھانا بہت اچھی تھا بہت اچھا کھانا تھا کباب بھی اچھی تھے چاول بھی اور اس کے علاوہ پاس تھا ہانڈی بھی سب کچھ بہت اچھا بنا تھا اور بہت انجائے کیا اور بہت مزایا ابھی ہم لوگ کھانا انجائے کریں گے اور بس ہی ہم نے کھانا جو ہے وہ کھا لیا ہے اور اب جو ہے نا میں نے کہا جیلے میں آپ کو باقی جو ہے نا وہ ریسٹورانٹ کا تھوڑا سا ٹور کرواتی ہوں آپ لوگ جائیں یہاں پر اور انجوائے کریں ریٹس بھی جو ہے نا وہ ان کی مناسب ہیں مطلب بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے جیسے عام طور پر جو ہے باقی ریسٹورانٹس کے جو ریٹس ہیں ویسے ہی ہیں اور رش جو ہے نا یہاں پر آپ یقین میں نے جب جو راش ہوتا ہے بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو جی مجھے اب دے اجازت تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ